آج بھی پاکستان میں ٹوپی ڈراما کر رہا ہے کل پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا کرپٹ جس کو پاکستان کی آلترین عدالت نے گارڈ فادر کہا ڈاؤن کہا سسلینڈ مافیا کہا وہ دیکھئے کس طرح شان و شوقت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح جاہو جلال کے ساتھ چھپن گاڑیوں کے کافلوں میں ملزم کس طرح عدالتوں میں پہنچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیرمن نیب جائش صاحب کے لیے میں سوال چھوڑ رہا ہوں میرا تلق پنجاب سے ہے میں ویسے سیاسی کارکن ہوں ایک پاکستانی ہوں کیا آج بھی ان کا نام ایسیل میں نہیں ڈالا جائے گا کیا آج کیپٹن سفدر عساق ڈار ان کے نام ایسیل میں نہیں ڈالے جارے ان کے ایک آنٹس فریز نہیں ہو رہے ان کی پراپرٹیز کنفسکیٹ نہیں ہو رہی اور سب سے بڑھ کر خود ان کے پراسیکوٹر جنرل نے عدالت میں کہا کہ جو ان کی زمانتیں لی گئی ہیں ہم ان کے خلاف عدالتوں میں اپیل فائل کریں گے لیکن آج پانچ دن گزر جانے کے باوجود ان کے خلاف اپیلیں فائل نہیں کی گئی ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈراما بند کیا جائے یہ جو مزاق ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آج بھی شریفوں کے لیے ان کی آلے شریف کے لیے ان کے درباریوں کے لیے ان کے خوشامدیوں کے لیے اور قوانین ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں رائیوینڈ والوں کے لیے اور لڑکانہ والوں کے لیے اور قوانین ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ حالات اچھے نہیں جارے آپ دیکھ لیجئے جب یہ احساس بڑھتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں اور پاکستان کے باقی بسنے مارے لوگ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں تو بنگلہ دوش کیوں بنا تھا یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے میں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی اور خاص طور پر جو جج منٹر کر رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج نواز شریف کا نام ای سی ال پہ ڈالا جائے اس سے پہلے کہ پھر فرار ہو جائے اس سے پہلے کہ اس کی جو بیٹی ہے جو ملزمہ ہے مریم نواز جو جس کے اوپر تقریباً میں سمجھتا ہوں چونکہ ان کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اپن اینڈ شٹ کیس ہے اس لیے یہ چوہے بلی کا کھیل شروع کیا ہوا ہے انہوں نے عدالتوں کے ساتھ مودی کا نواز کا اور الطاف کا جو گٹ جوڑ ہے جو ان کا نیریٹیو ہے جو ہماری پاک فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں اور آج اگر یہ ملزم دوبارہ واپس چلا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ نیب کے چیئرمن جو وہ کہہ رہے تھے کہ سب کے لیے قوانین ایک ہوں گے اگر آج ملکے کونٹ فریز نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا سیریس کنسرن ہے پاکستان کے عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ سوالیاں نشان اٹھیں گے چیئرمن نیب کے لیے بہت اچھی بات آپ نے کہی آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے سابق وزیراعظم سجید یوسیٰ گلانی صاحب پاکستان کے سابق وزیراعظم جناب راجہ پرویزہ شرف صاحب ڈاکٹر آسم شرجیل میمن ہم سب لوگ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں ہم عدالتوں کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں ہم عدالتوں پر حملے نہیں کر رہے ہیں ہاں ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑتے ہیں عدالتوں سے کبھی نہیں لڑے کون روک رہا ہے آج کس کی گورنمنٹ ہے ان شریفوں کی آج وہ لن جی پرائم منسٹر شاہد خاکانہ باسی جو آج بھی قوم کو ٹھیکے لگا رہے ہیں کمیشن کھا رہے ہیں کس نے روکا ہوا ان کو پکڑیں جس جس نے کرپشن کیا لیکن بھائی ہم تو یوں لگ رہے جیسے نیب بنا ہی صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہے نیب کے آگے لکھا ہوا ہے اٹس سپیسیفک فاردی لیڈرز فاردی ورکرز اپاکستان پیپلز پارٹی اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں فواد حسن فواد جو کرپٹ ہے جو بددیانت بیروکریٹ ہے میں نے کال اعلان کیا تھا اس کے خلاف نیکٹ ویک میں جا رہا ہوں اس کے خلاف نیب کے اندر اور دوسری بات بطور مدعی یہ جو شاباز شریف ہے جو کہ مرکزی قاتل ہے مارڈل ٹاؤن کا جس نے میرے اوپر بھی حملہ کروایا تھا میرا پی ایس شرید ہوئا تھا اب سب کو پتا ہے اس کے بعد ہدیبیا پیپر پیس یہ کہاں چلے گئے یہ جو ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں بیڈ گوڈ کاپ بیڈ کاپ مریم بی بی جو ملزمہ ہے جو ملکہ موزمہ بنی ہوئی ہے وہ عدالتوں کو اور فوج کو گالیاں دے رہی ہیں اور یہ چوری نصار اور یہ شباز شریف ٹوپی ڈراما کر کے این ارو لینا چاہتے ہیں یہ دونوں ایک تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں یہ دونوں ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں بھائی ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا میں نے نیب کے اندر جو لوٹ مار کی ہے انہوں نے ملتان میٹرو کے اندر میں مدعیوں اس کے اندر چیرمین نیب کو میں نے اپلیکیشن دی ہے اس لیے آج میں کراچی کے اس اسمبلی سے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں چیرمین نیب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدارہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے پھر میں چار مطالبات یہاں سے دوراتا ہوں فوری طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا کے سارا ٹبر جیل میں پڑا ہوتا اگر نیب اپ رائٹ کام کر رہا ہوتا اگر آج بھی چلے ماضی کو چھوڑ دیں آج ہی کر لیں اس گارڈ فادر کا نام ڈالے اسیل میں کیپٹنل سفدر کا نام ڈالے اسیل میں وہ سیاسی بھگوڑا جو اپنا چیک کیش نہیں کرا سکتا وہ سارگڈار جو پوری قوم کو گروی رکھ گیا ہے وہ بھاگ گیا ملک سے فرار ہو گیا ہے وہ اور یہ مریم بی بین سب کے نام اسیل میں ڈالے جائیں اور مطالبہ کرتا ہوں بھائی وہ دونوں جو اشتہاری ہو چکے ہیں وہ جو پپو ہیں دونوں پاپا اور پپو دونوں پاپی ہیں ان کو کیوں نہیں لائے جاتا انٹرپول کے ذریعے لائے انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی کرپشن میں ملوث لوگ جن سے رفرنسز ہیں ان کو چھوڑا جائے اور نیپ کروائی نہ کریں تو یہ جو باقی چور ہیں جو سائیکل چوری میں جیپ کترے کیا آپ نے اہم بات اٹھائی ہے آج پاکستان کی جیلیں بھری پڑی ہیں کس نے لاک کی چوری کی ہے کس نے سائیکل چوری کیا ہے وہ بچارے دو دو سال سے جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کو نہ کوئی ماں باپ ان کو کسی کو ملنے دیا جاتا ہے نہ ان کے لئے وکیل ہوتے ہیں بھئی کھول دیں جیلوں کے دروازے اگر ان کو وی آئی پی پروٹوکل دینا ہے کیوں بند کیا ان معصوموں کو کیونکہ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محمود سے اور یہ جو حکومت ہے کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے حکومت یہ جو شاہد خاکان آباسی اور ان کے درباریے ہیں مجھے بتائیے آپ کی حکومت لندن شفٹ ہو چکی ہے بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خرچہ ساڑا نقرے لوکان دے اور بھائی ہمارے خرچے پہ آپ لوگ جا کے یشیاں کر رہے ہیں لندن کے اندر وزیر خارجہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کیسا وزیر خارجہ جو ہماری فوج کا عزلی عبدی دشمن ہے اس کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے وزیر خارجہ باہر وزیر داخلہ باہر وزیر آزم باہر بھائی ان کو سے پوچھو یہ قوم کو ٹیکے لگا رہے ہو آج بھی آپ گیس کے اندر آپ نے ٹیکہ لگایا ہے اس لیے بھائی میں پنجاب سے یہ پیغام دینے آیا ہوں اب دو طرح کے قوانین نہیں چلیں گے پاکستان پیپلز پارٹن یہ فیصلہ کر لیا ہے اب نہیں تو کبھی نہیں یہ چونکہ ان کا برانہ وطیرہ ہے جب یہ حکومت میں ہوتا تو گلے پڑھتے ہیں ورنہ پاؤں پڑھتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہر ممکن کوشش کیا ہے انہوں نے پاؤں میں پڑھنے کی میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو لیکن زرداری صاحب نے بھی کہا ہے اور آسف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بات تو کجا ان کا ٹیلی فون بھی نہیں سنا جائے گا سر ٹکراؤ کیا میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو یہ شریف اور آلے شریف اور ان کا پورا ٹبر ہے یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے خلق خدا کے لیے یہ خود کچھ بمبار بن چکے ہیں یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں آج یہ وعدہ ان کا وعدہ مافگوا بنے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف وہ خاجہ آصف ہو وہ نواز شریف ہو ان کا نیریٹیو وہی نیریٹیو ہے جو اس وقت الطاف مودی ٹرمپ نیریٹیو ہے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اب دواندہ مسکلندر ہوگا یہ بتا دیں کہ جو سیاسی دوڑ ہے آپ لوگوں کی اس میں آپ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی واوا اور جے جے کر رہے ہیں کل کو جب فوج آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایکشن اٹھاتا ہے پھر آپ رونے لگ جاتے ہو اس وقت آپ سیاسی مقابلہ بازی میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہو غلط پرسیپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہمیں اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے رول آف لاو کے لیے ہم نے آئینے پاکستان کے خالق ہیں جمہوریت کے لیے اور پارمیل کے لیے آج جو گڑی خدابک شلارت کانا کا قبرستان اتنا بڑا ہوا ہے ایسے نہیں ہو گیا ہم نے کبھی جمہوریت پہ کمپرومائز نہیں کیا ہم نے کبھی آئین پہ کمپرومائز نہیں کیا ہاں ہم نے جو فوج کے اندر مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے مشرف ضیاء الحق ان کے خلاف ہم ہمیشہ لڑتے آئیں اور لڑتے رہیں گے میں سمجھا ہم پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اس وقت اگر کوئی فوج خلاف ساشیں کر رہے تو یہ شریف خاندان اور ان کا ٹبر کر رہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گی ہماری فوج نے دیکھیں کتنا زبردست آپریشن کیا ہے نے شکست دیا ہے لوگوں کو جو پاکستان کے اندر دھماکے کر رہے تھے دہشت گردوں کے خلاف اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب شریف خاندان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے دیکھیں